بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سور فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین ایا کنا عبدو و ایا کنا استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہم غیر المقدوب علیہم ملدعاللین آمین دروش پڑھیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کی میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور حکم ہوا کی جن دلوں میں کفر ہے وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی عزت محمد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا یہ سبق پڑھایا کہ مایوس ہونا نہ امید ہو جانا یہ کفر ہے یعنی جھوٹ ہے کفر کے معنی جھوٹ ہے اور اسلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ طریقہ آتا کیا کہ حالات جیسے کیوں نہ ہو لیکن کبھی دل کے اندر نا امیدی نہیں لے کے آنے چاہے بہت سارے لوگ آج کے دور میں اس حد تک نا امید ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کشی کر لیں آئے دن اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خود کشی کر لیتے ہیں اپنے آپ اپنی جان کو ختم کرنا اللہ کے نزدیک پسند دیدہ عمل نہیں ہے اسلام نے اس کو حرام کرا دی شریعت نے کہا کہ خود کشی کرنا حرام بہت سارے لوگ خود کشی کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام بزدلی والا کام اور بزدل بندہ جو ہوتا ہے جو بندہ ڈر پوک ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے جو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بوڑا ہو بچہ ہو وہ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ یقین کا ہونا اسلام میں بھی ایمان کی پہلی شرط کیا ہے یقین ہونا اس بات پر کہ میں اللہ دوبارہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں محمد رسول اللہ کی اتحاد کرتا ہوں اسی طرح دنیا کے تمام کاموں میں چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اگر ان کا یقین نہیں ہے کمزوری ہے یقین کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے سیلف کانفیڈنس ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے اور وہ مایوس ہوتے ہیں بات بات پر اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیں تو یہ سب سے بڑی بے فکوفی والا عمل لوگ خودکشی کی طرف کیوں چاہتے ہیں اچھا یہ ضروری تو نہیں کہ صرف کوئی غریب آدمی خودکشی کرتا ہو آپ نے پڑا ہوگا اخبارات میں بڑے بڑے امیر لوگ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ بڑے بڑے ہیرو بڑے بڑے ادیوک پتی بہت بڑے بڑے آج پیچھے خبر آئی کہ ایک دوم علماء نے خودکشی کی تو یہ یہ عمل ہے ایسا ہو کیوں رہا ہے یہ وہ دردناک حقیقت ہے جس کے اوپر ہم ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں گفتگو نہیں کر رہے معاشرے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ معاشرہ کوئی بھیڑ بکریوں کا معاشرہ تو نہیں ہے نا کہ ریور میں سے ایک دو کم ہو جائیں تو کوئی افسوس کا اظہار نہ کیا جائے ہر ایک جان قیمتی ہے یہ بات کی بات ہے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون عیسائی ہے کون دلیت ہے کون جینی ہے اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات میرا کمبہ ہے اور محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب لوگ انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے تھے ہاتھوں میں اتکڑیاں ڈال کے غلامی کرواتے تھے تو میرے قریم رسول نے اعلان کیا تھا کہ کسی ماں نے کسی بچے کو غلام پیدا نہیں کیا ہر ایک جان قیمتی ہے ہر ایک جان کی عزت ہے ہر ایک کو اللہ نے عزت نفس کے ساتھ پیدا کیا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری کے اوپر ظلم کرتا پیر ہے لوگ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں پہلی غلطی تو بزاہتے خود خودکشی کرنے والوں کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل ایک اپنی اپنی دنیا بنا لی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں مشین ہے میں اکثر اس کو جھوٹ بولنے کی مشین کہتا ہوں جس کو موبائل کہتے ہیں اس نے ایسے ساکٹوئیر ڈیولپ کر دیئے جھوٹ بولنے کی مشین اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے فون آیا ہے کہ کہاں ہو اگر آپ لدیانہ میں آپ کہہ دیں گے نہیں میں جلندر میں ہوں بلواستہ غیر ضروری طور پر ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی اس نے عادت ڈال دی آپ کو جھوٹ بولنے کی تو اس مشین نے بھی خودکشی میں ایک بڑا کردار ادا کیا آپ اگر فیس بک چلاتے ہیں اس کے نیچے لکھاتا ہے میٹا پتہ ہی نہیں ہوگا کئیوں کو نہیں جی ہمیں تو ایک اچھا ملٹی میڈیا موبائل چاہیے اور ایک بس ہمیں تنائی چاہیے ہمیں چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے اسکول میں کیا ہو رہا ہے ہماری دکانوں میں کیا ہو رہا ہے ہر بندے نے اپنی ایک الگ دنیا بسائی اب جب الگ دنیا بسائی تو ہر بندے کی امیدیں بھی الگ سے خودکشی کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے بندہ کیوں جاتا ہے اس طرف کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے ایسی امیدیں لگاتا ہے جو اس کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے ایسی امیدیں لگاتا ہے کسی سے غیر ضروری امیدیں ہیں کہ اچھا یہ مجھے بہت زیادہ عزت دے گا اچھا بخت آنے پر یہ میرا ساتھ دے گا اچھا یہ میرے ساتھ پیار کرے گا جبکہ اظہار بھی نہیں ہیں لیکن اپنے دماغ میں ایک دنیا تیار کر لی چاروں طرف اور ایسے لوگوں سے امیدیں لگا لیں جو آپ کی امید پر کھرے نہیں اتر سکتے اچھا جب آپ نے تو خودی امیدیں لگائیں ہوئیں ہیں اپنے پاس سے امیدیں لگائیں اپنے پاس سے آئی ڈیے بنائیں اپنے پاس سے خیالی پلاو بنائیں اور جب آپ ان کو پریکٹیکل شکل میں عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کرتے ہو سامنے والے کے سامنے اپنی بات رکھتے ہو اگلا صاحب انکار کر دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر تو توڑ پھوڑ مچ گئی کہ یہ تو بہت امید لگائے بیٹھا تھا تو امید لگانے والوں نے پہلے یہ تیہ نہیں کیا کس سے امید لگائی جائے یا کس سے نہ لگائی جائے اور لوگوں سے امید لگانے والے لوگ کب کامیاب ہوتے ہیں اگر امید لگانی ہے اس رب کریم کی ذات سے لگائی جائے جس نے کہا ہے کہ حالات اگر بدترین بھی ہو جائیں اور بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو تو وہ رب کریم وہ ذات ہے فرمایا سورہ یوسف میں کہ جنہوں نے ہم پر یقین کیا پھر کونے سے نکال کے اللہ نے ان کو تخت پر بٹا دیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو اس کے بھائی لے جا کے کونے میں ڈالتے ہیں اور اندھیرے کونے میں خوشک کونے میں جس میں ساپ بھی ہو بچو بھی ہو جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہو جو جنگل میں ہو اور جب اس کو ڈال دیا جائے تو پھر اس بندے کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ سوائے موت کا انتظار کرنے کے لیکن وہ رب کا عزیز بندہ ہے رب کا نبی بندہ ہے اور امت کو سکھانے کے لئے کیا کیا اپنے رب پر توقل کیا کہ میرے رب کی ذات میرے ساتھ ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کوئے میں سے اپنے بندے کو باہر نکلوا لیتے ہیں اور نکال کے کہاں بھیجا نکال کے بھیجا کہاں مصر کے بازار میں اور بکتے ہوئے کہاں پہنچے بادشاہ کے دربار میں اور پھر بکنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کی بادشاہ کا تقت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا اگر اللہ پہ امید لگائی تو اللہ نے اندھیرے کونے سے مصر کی بادشاہی عطا فرما دی تو جو لوگ خودگوچی کرنے کا سوچتے ہیں کیا کبھی وہ اپنے رب کے متعلق نہیں سوچتے خودگوچی تو وہ کریں جن کا کوئی رب نہ ہو جن کا اعتقاد نہ ہو جن کا یقین خدا پر نہ ہو یہ ذہن میں میرے اس لئے گفتگو آئی کہ آج سے دو تین دن پہلے ایک صاحب کا اچانک دوپیر کو فون آیا کہ میں اس کام کے لئے جا رہا ہوں تو مجھے سخت پریشانی لمبی گفتگو فون پر ہوئی تو ماشاءاللہ وہ گھر کو لوٹے لیکن کیا ہم لوگ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے اللہ نے ہمیں حمد عطا کیا ہے طاقت عطا کیا ہے شعور عدا کیا ہے یہ عمل انسانوں کے قابل نہیں ہے یہ برس دلوں کا کام ہے کسی نے کہا ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں اپنے دل کو جوان لکھنا نہائیت ضروری ہے اور دلوں کی خوراک کس میں ہیں جی دلوں کی خوراک اللہ کے ذکر میں ہیں دلوں کی خوراک دوسروں کی مدد میں ہیں دلوں کی خوراک نیت کی پاکی میں ہیں دلوں کی خوراک محبت کے اندر ہے دلوں کی خوراک ایک دوسرے کے اندر سلوک پیدا کرنے سے ہے دلوں کی خوراک ایک دوسرے کو حق ادا کرنے سے ہے دل تو تب جوان ہوگا نا جب اس کو خوراک اچھی ملے گی اگر ہم چوبیس گھنٹے گالیاں دیتے رہیں اگر ہم چوبیس گھنٹے گناہ کرتے رہیں اگر ہم حرام مال کھاتے رہیں اگر ہم حرام مال پیتے رہیں اگر ہم حرام مال کی کمائی میں لگے رہیں تو پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر مہنگی گاڑیاں ہمارے سفر کو آرام دینے ہی بناتی ہیں پھر بڑے بڑے محل میں لگے ہوئے بہترین پلنگ اور بستر ہماری نید کو آنے نہیں دیتی پھر اچھے ڈائننگ ٹیبل پر لگے ہوئے ترہ ترہ کے کھانے ہمارے حلق میں نیچے اترنے کے لئے تیار نہیں ہوتے خوشیاں پیسوں کے اندر نہیں ہیں خوشیاں دولت کے اندر نہیں چھپی ہوئیں خوشیاں اچھے کپڑوں میں نہیں چھپی خوشیاں اچھی شکل اچھی صورت میں نہیں چھپی ہوئیں اگر آپ کو خوشیاں تلاش کرنی ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا میرے کریم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں دن کو دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان چلانے کے لئے طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عامال کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے دنیا سے مو چھپاتے پھرتے ہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم نہیں کیا کہ اللہ نے اچھی زندگی عطا فرمائی اور محلت دے رکھی ہے اللہ نے محلت دے رکھی ہے ہمیں وقت دیا ہوا ہے اور جو لوگ خودکوشی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف خودی خودکوشی کرنے نہیں چاہتے جا رہے وہ بھی سنیں جو ان کے ساتھی ہیں جو ان کے ماباپ ہیں جو ان کے دوست ہیں جو ان کے بھائی ہیں جو ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اگر کسی کو پچپن سے آخیر تک روز کہتے رہو گے کہ تو نکمہ ہے تو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی اگر روزانہ کسی کی برائی کرتے رہو گے اس کے دل میں بزلی آ جائے گی اگر روزانہ کسی کی حمد توڑتے رہو گے جو بندہ جا رہا ہے یہ جو عورت یہ جو مرد یہ جو بچہ خودکشی کے لئے راضی ہوا یہ اکیلہ راضی نہیں ہوا اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کا کردار بھی اس میں شامل ہے اس کی خودکشی میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی زبانوں نے اس کو تانہ دیا جن کے کردار نے اس کے دل کو مجروح کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مرنے والے کا ساتھ دیتے خود بھی جیتے اور اس کو بھی زندگی کا راستہ عطا کرتے زندگی اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ایک دفعہ ملتی ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ کھلوار کرنے والے لوگ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے اور یہ معاشرہ تو اتنا گندہ ہو گیا ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو اس کے گھر والوں کو کیا کہیں گے جیس کی جنازہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے دعا نہیں ہو سکتی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے کیا تمہارے لئے دعائیں ہو سکتی ہیں کبھی اپنی راتوں کو دیکھا ہے کبھی اپنے کردار کو اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اللہ نے اگر ہمارے گناہوں کو ڈھانک رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انگلی کسی اور کی طرف اٹھائی جائے یہ باقی کی انگلیاں اس بات کا اشارہ کر رہی کہ جس طرف تو انگلی اٹھا رہا ہے ان سے زیادہ خراب تیرا خود کا کردار ہے کہ جی خودکشی والے کے لئے تو جنازہ نہیں ہے خودکشی کرنے والے کے لئے تو دعا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی کہاں لکھا ہے کس کتاب نے کہا پیارا نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی منع نہیں کیا ٹھیک ہے ایک بندے نے غلطی کی اگر کسی کا بچہ غلطی کرے کوئی بڑا غلطی کرے گھر کا فرد غلطی کرے تو کیا گھر والے اس کو مار دیتے ہیں آپ کے جسم کا کوئی آزا خراب ہوتا ہے تو کیا کٹ کے اس کو پھک دیتے ہو معاشرے میں اگر کوئی بچہ اس طرف کلا گیا اگر کوئی نشہ میں چلا گیا کوئی منشیات میں چلا گیا صبح شام اس کی برائی ہے کیا برائی سے بہتر اس کو چھاتی سے لگانا ضروری نہیں ہے پیارا نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے شراب پی حکم ہوا کہ اس کے درے لگائے جائیں مسجد نبی میں جب درے لگائے جا رہے تھے نبی علیہ السلام بڑے بچین ہوئے تو وہاں کھڑے ہوئے ایک صحابی نے ایک عرابی نے کہہ دیا کہ تیرا ستیاناز ہو تُو نے بہت برا کام کیا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اسے پکڑا گریبان سے فرمایا ادھر آ تجھے کس نے کہا کہ میرے صحابی کو بد دعائے دیتا پھر ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے بندے سے ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہے بندے سے نفرت نہیں ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے گھر میں پڑوس میں معاشرے میں دوستوں میں تو یہ کیارت لگا لی کہ سارا معاشرہ لگ جائے کہ یہ خراب ہے اس کو نکالو اس کو نکالو آج کل بلے بلے مدحصر بلے بلے درست دینے والے اور بلے بلے پرفیسر یہی کہتے ہیں کہ فلاں کلونی میں نہیں جانا فلاں علاقے میں نہیں جانا وہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے ارے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے اچھے بننا کمال کی بات نہیں ہے بڑے لوگوں میں جا کے ان کو اچھا بنانا یہ کمال کی بات ہے اچھوں میں جا کے اچھی باتیں کی تو کیا کی ہے بڑوں میں جا کے اچھائی کی تبلیغ کرنا کمال کی بات ہے بڑوں کا جا کے اپنی چھاتی سے لگانا کمال کی بات ہے غریبوں کا جا کے اپنی چھاتی سے لگانا اور جن کے دل تڑپے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنے کا فن سیکھو مسلمانوں اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لئے بھیجا ہے صرف اس لئے نہیں کہ ہم صرف کھانے کمانے آئیں اللہ نے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جو دین بنایا یہ اس لئے بنایا کہ ہم دنیا کے ہر فرد کا دکھ درد سمجھنا جانتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجد نوی سے باہر تشریف لائے ایک بوڑی عورت ایک پگلی عورت ایک صدری عورت جس کا دماغ نہیں چلتا تپتی ہوئی ریت ہے گرمی کا مہین ہے وہ دوڑتی ہوئی آئی یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے آج آپ چلے جاؤ کسی بڑے آدمی کے پاس کسی بیپاری کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا وقت نہیں ہے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے کا اب اپنے گھر میں ہی چلے جاؤ جتنا کمبہ ہے سارے اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا وقت نہیں ہے ایک دوسرے کا چیرہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس حد تک ٹیکنالوجی نے ہمیں نیچے گرا دیا ہے معاشی طور پر اخلاقی طور پر تو ہی عورت آئی جو پگلی پگلی سمجھتے صدرے لوگوں کو کہتے ہیں منٹلی ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں اندازہ لگاؤ پوری کائنات میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی تھا ان سے زیادہ کوئی بیزی ہو سکتا ہے جنہوں نے تئیس سال میں اتنا بڑا دین کھڑا کیا اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا کہ آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد بھی کروڑوں دل دھائی سو کروڑ دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دھڑکتا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا بڑا چھوٹا نہیں ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بتاؤ کتنے مصروف ہوں گے کتنا وقت ان کے پاس بیزی شیڈیو لوں گا وہ صدری عورت آئی یا رسول اللہ آپ سے الگ سے بات کرنی ہے تو کریم رسول نے کیا فرمایا فرمایا ہاں بی بی بتاؤ تو کہنے لگی یہاں نہیں تھوڑا سائیڈ پہ آ جاؤ نبی علیہ وسلم تو سلام کو ایک طرف لے گئی رید کے اوپر بیٹھنے کے لئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں مدینے میں رہتی ہوں نا میں گلیوں میں جب پھرتی ہوں یہ بچے مجھے تنگ کہتے ہیں پاگل پاگل کہتے ہیں کچھ میرے پتھر مارتے ہیں آپ ان کو منع کیجئے میرے ساتھ ایسا نہ کریں تو نبی علیہ وسلم نے اسے دلاسہ دیا فرمائے ٹھیک میں آج ہی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کوئی تانہ نہیں دے گا آج کے بعد تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور نبی علیہ السلام کے احکامات کی صحابہ اکرام نے ایسے اتباہ کیے کہ بندہ ویسی جماعت دبارہ کائنات میں دیکھ نہیں سکتا محمد رسول اللہ نے کہا تھا امیر اور غریب کالا اور گورا ایک برابر ہیں ایک دفعہ غلطی سے ایک صحابی نے سعیدنا بلال کو کہا کالی ماں کے بیٹے سعیدنا بلال نراز ہوئے تو صحابی اتنا گھبرائے نبی علیہ السلام کی طرف سے ابھی تاقیز نہیں آئی بلکہ اپنا سر ریت پر رکھا سعیدنا بلال کھڑے ہیں فرمایا میرے سر پر ریت ڈالو مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرے چہرے پر پاؤں رکھ کے نکلو کہ میں نے نبی علیہ السلام کے حکم کی عدولی ہوئی سعیدنا بلال نے انہیں اٹھا کے چھاتی سے لگایا فرمایا جب دلوں میں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ کالا اور گورا ایک برابر ہے اس کا مطلب رسول اللہ کے حکم کی اتباہ ہو گئی ہے اب اس غورت نے جب کہا تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس نے ایک آدھے کام اور بتایا نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں بہت دیر جب باتیں کرتی ہوئی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جا سکتے ہیں جب وہ چلی گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے عدب سے کہا یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی نا یہ صدری تھی کملی تھی پاگل تھی کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتا ہے یہ صدری ہے مجھے بھی پتا ہے یہ کملی ہے سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن سے کوئی بات نہیں کرتا یہ رسول اللہ کی سنت ہے ان پوڑے مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے چند لمحے گزارنا جن کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا رسول اللہ کی سنت ہے صدروں کی بات سن لینا جن کی کوئی سنت لے تیار نہیں ہے مسلمانوں ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ جتنے دکھی دل ہوں جتنے دردمند لوگ ہوں اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ درد سنانا چاہیں تو ہم ان کا دکھ درد سنیں گے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کے رویے سے آپ کے رویے سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو قیامت والے دن پوچھ ہوگی کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسی ڈیلی ہے ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ہم نے کسی کا مال چھینہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ہم نے کسی سے تھگی ماری اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ہم نے کسی سے زنا کیا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں جس دن رسی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئی ہی نہیں ہمیں اس بات پر کیا توجہ نہیں دینی کیا ان نمازیوں کو ضرورت نہیں ہے کیا ان دیندار لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے باہر مایوس کھڑے ہیں کتنے عزیز وعہ خارب ایسے جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کاش تم ان کی غلطی کو ماف کر دو کتنے ایسے دوست ہیں کتنے ایسے یار ہیں کتنے ایسے پرانے مطر ہیں جو اس انتظار میں کہ بس ایک دفعہ ہماری غلطی کو ماف کر دے ہمیں اپنی چھافتی سے لگا لے اور ہم اتنے بڑے ظالم بنے ہوئے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کرنے والے کل قیامت والے دن اللہ کے آگے حساب رکھیں گے جو حساب اللہ کے آگے آ جائے گا وہ تکڑی پھر پورا پورا تولتی ہے وہاں بچلے کی کوئی امید نہیں ہے اس لیے پہلے اپنے معاملات کی اوپر توجہ دیں مایوس لوگوں کی امید بنیں امید توڑنے والے مت بنیے غریب لوگوں کا سہارہ بنیے ان کو دھتکارنے والے مت بنیے اپنے گھر میں اپنے رویے کے ساتھ لوگوں کے درمیان اپنا چہرہ اپنا رویہ ایسا مت بناؤ کہ تمہاری اولاد تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارا باپ تمہاری ماں تم سے بات کرتے ہوئے دریں نوٹ کر لو دل کی کاپی پر جس کے گصے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس سے ڈرگنے لگیں اس سے بات کرنا چھوڑ دیں وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے جس مرضی بڑے ولی اللہ کے پاس چلا جائے اللہ کے حضور اس کی کوئی دعا قبول ہوئی نہیں سکتی ہے اللہ کے حضور ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا جو رشتوں کو توڑنے والے فرمایا ہم نے اس کا پسند کرتے رشتوں کو جوڑنے والوں کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا توڑنے والوں کو پسند نہیں کیا ہمارا کردار اگر جوڑنے والا ہے تو اب تو ہم سمجھیں کہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور اگر ہمارا کردار رشتوں کو توڑنے والا ہے تو پھر کھوکلی نمازیں کھوکلی تسبیعیں ہمارے کچھ کام آنے والی ہے نہیں ہے تو ان لوگوں کو تو بخاص کر کے کہتا ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں دل میں کبھی کبھی کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ جو مایوسی اپنے دل میں بٹھا لی ہے اللہ کا نام لے کے اس مایوسی سے باہر نکل آؤ اور اپنا ٹارگٹ تیہ کرو کرنا کیا چاہتے ہو اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے بندے کے غمان کے ساتھ ہوں میرا بندہ جو دل میں آئیڈیا بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے اپنے بندے کے آئیڈیا کے ساتھ ہوں یہ چاہتا کیا ہے اگر آئیڈیا ہے کہ میں نے بڑا آدمی بننا ہے آئیڈیا ہے کہ بڑا بزنسمن بننا ہے آئیڈیا ہے کہ عالم بننا ہے آئیڈیا ہے کہ میں سیاست میں آگے نام کمانا چاہتا ہوں آئیڈیا ہے کہ میں بہت بڑا ادھیوک پتی بننا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے اور مسلمانوں سنو اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے رب کریم کے کن کی بات ہو رہی ہے بندوں کی صرف مسلمانوں کی نہیں قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے اور جس نے تیہ کر لیا اللہ فرماتے جب میرا بندہ تیہ کرتا ہے نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے فرماتے پھر میں اس کی امید پر کھرا اترتا ہوں جب اس نے تیہ کر لیا کہ میں نے بڑھا بننا ہے تو جب یہ ایک قدم بڑھائے گا اس کو آگے چلا دیا جائے گا پھر انشاءاللہ اور اگر ہم نے یہ تیہ کر لیا کہ یہ بس صبح اٹھیں آرام سے شیڈیول کا کام کرنا ہے دو وقت کی روٹی کمانی ہے اس کے بعد دو چار چگلیاں کرنی ہے اور پھر شام کو سو جانا ہے دو گھنٹے موبائل دیکھنا ہے تو جب آپ اپنی قسمت کو اس طرح بنانا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جو قومیں جو لوگ اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت نہیں بدلنا چاہتے اپنی حالت کو تفدیل کیجی اور ان لوگوں کو تلاش کرو معاشرے میں یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی دھونڈو انہیں جو مایوسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو خوف زدہ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں جو اپنی بیماریوں سے ڈر گئے ہیں جو اپنے کاروبار میں خسارے سے ڈر گئے ہیں جن کے دل میں بزدلی آگئی ہے جن پہ گھبرات تاری ہو گئی ہے جو گھر سے باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں ڈھونڈو ان کو جو آپ کے قریب ہیں اگر آپ اپنے قریبی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر باہر نہیں لائیں گے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی کہ تم کو اچھی عقل اچھی صحت اچھے وسائل اللہ نے دیئے تھے پھر کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے پڑوسی کو اپنے دوست کو مایوسیوں کے خول سے باہر نہیں نکالا کیا بات تھی کہ تم سارا دن اپنی عیاشی میں لگے رہے تمہیں اپنے قریبی لوگ نہیں آئے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن تلاش کریں ان کو کریں گے انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو تلاش کیجئے اور تلاش کرتے ہوئے مذہب کی اینک تلاش کرتے ہوئے مذہب کی اینک نہ لگا لینا تلاش کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اور اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے سے صلح رحمی کی جائے تو بس تلاش کیجئے اپنے آس پاس ان لوگوں کو جن کے دل میں خیال آتا ہے خودکچی کا جن کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بیکار ہو گئے چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آگے بڑھئے ان کا ہاتھ پکڑئے اور یقین مان لو اس بات کا کہ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھانے لگو گے اسے سیڑھیاں چڑھانے لگو گے جیسے جیسے اس کا ایک ایک قدم آگے بڑھتا جائے گا یقین مانو وہ جب بلندی کی سیڑھی پر چڑے گا آپ اس سے ایک قدم آگے اس سیڑھی پر کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کسی کا جرزایا نہیں کرتا ہے دعا کیجئے اللہ کریم اس بات کی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آس پاس اپنے رہنے والوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اپنا مال آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں پر خرچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ سب کے لئے فائدے کا ذریعہ بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين